بچوں کی پانچ عادتیں بچوں کی فرمائی گئی پانچ بشیتوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ کو اچھا لکھیں تو دل سے ایک لائک بھی کر دیں اور اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اسی اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بچوں کی یہ پانچ عادتیں بہت پسند ہیں نمبر ایک پہلی عادت تو یہ ہے کہ بچے رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات کو منوا لیتے ہیں نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی جو دوسری عادت مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ بچے میٹی سے کھیلتے ہیں اور گرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں یعنی کہ بچوں میں کسی بھی طرح کا کوئی گمنٹ نہیں ہوتا ہے نمبر تین تیسری عادت جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو کچھ بھی مل جاتا ہے اس کو وہ کھا لیتے ہیں یعنی کہ بچے آپس میں مل بانت کر کھا لیتے ہیں ان میں زیادہ جمع یا زکھیرہ کرنے کی ان میں خواہش نہیں ہوتی ہے نمبر چیار دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی جو چوتھی عادت مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ بچے آپس میں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں اور پھر آپس میں صلح کر لیتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے دل میں حسد بغز اور کینہ نہیں رکھتے ہیں اور نمبر پانچ پانچویں عادت بچوں کی جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ بچے مٹی کا گھر بناتے ہیں اور کھر کر انہیں گرا دیتے ہیں یعنی کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والی ہے تو دوستو اگر دنیا میں ان بچوں کی طرح آپ بھی رہنے لگ جاؤ آپ میں بھی یہ صفحات پائی جانے لگیں جو ان بچوں میں ہوتی ہیں تو آپ کی دونوں جہاں کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اس لئے آپ کوشش کریں ان صفحات کو اپنے اندر ڈالنے کی آپ رو کر اپنے رب سے مانگا کریں اور اتنا رویا کریں کہ جب تک کہ آپ کا رب آپ کی بات کو نہ مان لیں اور آپ کی دعا کو قبول نہ کر لیں اور گرور اور تقبر بھی نہ کیا کریں یعنی کہ گھمنٹ آپ بلکل بھی نہ کریں جو بھی آپ کو مل جائیں آپ اسے میں صبر کیا کریں یعنی کہ جمع یا ذکھرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گرور کرنے والے لوگ قیامت کے دن چینٹیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی اس دن لوگ حساب سے پھارک ہونے تک ان کو اپنے پیروں سے کچلتے رہیں گے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کو تھوڑا بہت مل جائے تو آپ اسے میں خوش رہا کریں اگر کبھی کسی سے کوئی لڑائی جگڑا ہو جائے تو پھر آپ صلح کر لیا کریں اسی میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے اور آپ دنیا کو ایسے دیکھا کریں جیسے کچھے مٹی کے گھر کو دیکھتے ہیں وہ بنتے ہیں اور گر جاتے ہیں بس اس دنیا کی اتنی اوقات ہے اس کو آپ اپنے جہن میں رکھا کریں انسی اللہ آپ دونوں جہن میں کامیاب ہو جاؤ گے دوستو حضرت ابو جر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچ چیزوں کی وسیعتیں کی پہلی وسیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جر جندگی بھر مسکینوں سے یعنی کی قریبوں سے محبت کرتی رہنا ان کے ہمیشہ قریب رہنا اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا کہ جندگی کے آخری سانس تک تمہارا دل سخت نہیں ہوگا اور تمہارے دل میں ہمیشہ نرمی بنی رہے گی دوسری وسیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جر اگر تم اپنی زندگی میں خوشی لجت اور سکون چاہتے ہو اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا کہ فلا انسان تحجود بھی پڑھتا ہے فلا انسان پہلی سب میں نماز بھی پڑھتا ہے فلا انسان قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے یعنی کی اس معاملے میں ہمیشہ تم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا مگر دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کی لوگوں کو دیکھنا دوستو ہم تو روتے ہیں کہ ہمارے جتے نہیں ہیں مگر دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں ہم تو روتے ہیں کہ ہمارا گھر بڑا نہیں ہے مگر دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اس کھولی زمین پر بچھانے کیلئے چادر بھی نہیں ہے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا تیسری وسیعت دوست و حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہے وہ تجھ سے دور ہی کیوں نہ بھاگی ان کی خوشی اور گمی میں ہمیشہ سامل ہونا اگر وہ تمہارے ساتھ برا بھی کریں تو گم نہ کرنا کیونکہ یہ ان کا عمل ہوگا مگر تم ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی عمل کرنا کسی کی برائی کی وجہ سے تم کبھی بھی نیکی کرنا نہ چھوڑنا چوتھی وسیعت دوست و حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے ابو جر اپنی زندگی کی آخری ساتھ تک اپنی جات کی وجہ سے کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا اس کا ایک یہ محفوم بھی ہے کہ کبھی بھی کسی سے مانگنے کی عادت اپنے اندر نہ ڈالنا یعنی کی بینہ وجہ کبھی بھی کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا اور پانچ بھی وسیعت دوست و حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جر اپنی زندگی کے آخری ساتھ تک ہمیشہ حق بات ہی کہنا چاہے کوئی بھی ہو یعنی کی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ حق بات ہی کہنا کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط مت کرنا دوستو ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کر رہی تھی اے اللہ مجھے صبر عطا کر تو یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے صبر مت مانگ کیونکہ صبر مسئبت پر کیا جاتا ہے یعنی کی صبر مسئبت میں مانگا جاتا ہے پہلے مسئبت آئے گی پھر صبر ہوگا تو اللہ سے سکر عطا کرنے کی توفیق مانگ کیونکہ سکر نعمت پر عطا کیا جاتا ہے پہلے نعمت ملے گی پھر سکر عطا ہوگا دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں آپ کو پریسان اور بیمار کر دیتی ہیں نمبر ایک زیادہ باتیں کرنا نمبر دو زیادہ سونا نمبر تین زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا اور نمبر چار زیادہ کھانا دوستو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں نمبر ایک ٹینسن نمبر دو گم نمبر تین بھوک اور نمبر چار دیر سے سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں نمبر ایک ماں اور باپ نمبر دو نیک اولاد نمبر تین نیک بیوی اور خاوند اور نمبر چار ہمدرد دوست دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی یہ چار جینتیں یعنی کی خوبصورتی ہیں نمبر ایک علم نمبر دو تقویہ نمبر تین صدقہ اور نمبر چار حقوق العباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کی یہ چار جینتیں یعنی کی خوبصورتی ہیں نمبر ایک دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی یہ چار جینتیں یعنی کی خوبصورتی ہیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی یہ چار جینتیں ہیں یعنی کی خوبصورتی ہیں نمبر ایک حیاء نمبر دو پاکیجگی نمبر تین سجائی اور نمبر چیار انصاف نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پانچ جگہوں پر حسنا پچیس گناہوں کے برابر ہے نمبر ایک قبرستان میں نمبر دو جنازے کی پیچھے نمبر تین مجلس میں نمبر چیار تلاوتی قرآن میں اور نمبر پانچ مسجد میں دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جرابی اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک کر دیں اور اگر آپ کو پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ خوبصورت حدیث پہنچ سکیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ